بات ہو گئی کور کمانڈر کانفرنس جو کہ انتہائی اہمیت کی حامل کانفرنس تھی جس کے اندر جو فیصلے کیے گئے وہ بھی آپ کے سامنے رکھ دیئے گئے اس پر گفتگو بھی ہوئی لیکن ایک اور بہت اہم عاملہ اور وہ یہ کہ عمران خان پر یا اور ان کی جماعت پر پابندی لگا دی جائے اس کے خدشے کا اظہار خود عمران خان بھی کر رہے ہیں اور وفاقی وزراء بھی اس معاملے پر زور دے رہے ہیں اور یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ یہ ایک شدت پسند جماعت ہے اس پر پابندی لگا دی جائے کیا طریقہ کار ہو سکتا ہے کیا مضمیرات ہو سکتے ہیں کس طرح سے پابندی لگ سکتی ہے اسی پر ہم بات کریں گے ہمارے ساتھ موجود ہیں احمد بلال بیہود صاحب ایگزیکٹیف ڈائریکٹر پلڈار سر کل نگرہ وزیراعالہ پنجاب محسن نقوی نے ایک تفصیلی پریس کانفرنس کی اور اس میں انہوں نے بتایا کہ نو مئی کے واقعات میں جو جلاو گرا ہوا جو نقصانات ہوئے انہوں نے تقمینا بھی بتایا کہ کوئی چھ سو کروڑ روپے کا نقصان ہوا تھا تو سر اس کے بعد آج انہوں نے خط لکھا ہے الیکشن کمیشن کو اور اس میں انہوں نے تفصیلات الیکشن کمیشن کے ساتھ شیئر کی ہیں وفاقی وزراء جو ہیں وہ یہ مطالبہ کرتے نظر آ رہے ہیں کہ تحریک انصاف پر پابندی لگا دی جائے عمران خان صاحب بھی اس خدشے کا اظہار کر رہے ہیں کہ ان کی جماعت پر پابندی لگائی جا سکتی ہے بقول ان کے ان کے خلافی سادش ہو سکتی ہے تو سر کسی جماعت پر سیاسی جماعت پر پابندی لگانے کا کرائٹیریا کیا ہوتا ہے اور جو کچھ اس وقت ہمارے سامنے موجود ہے کیا تحریک انصاف خطرے میں ہے بہت شکریہ دیکھئے کسی سیاسی جماعت کے اوپر پابندی لگانے کے لیے تو الیکشنز ایکٹ میں پرویجن ہے اور ہمارے کانسیچوشن کے اندر بھی پرویجن ہے اور اس کے علاوہ ہمارا جو انٹی ٹیررنرزم ایکٹ ہے نائنٹی نائنٹی سیون کا وہ سیاسی جماعتوں کے بارے میں سپیسیفکلی تو نہیں ہے لیکن وہ تنظیموں کے بارے میں ہے اور اس کی اگر وسیع تر کوئی ڈیفیڈیشن کی جائے تو سیاسی جماعتیں بھی اس پر شامل ہو جاتی ہیں جیسے آپ کو معلوم ہے کہ تحریک لمبیک پاکستان کے اوپر اسی انٹی ٹیررنرزم ایکٹ کے تحت پابندی لگائی گئی تھی تو یہ پابندی لگتو سکتی ہے اور کرائٹیریا اس کا سمپل ہے اس میں بار بار کانسٹیوشن میں بھی اور قانون میں بھی ذکر ہے پاکستان کی خودمختاری اور سالمیت کے خلاف اگر کوئی پارٹی کام کرے اور الیکشنز ایکٹ میں اس کے علاوہ بھی ایک چیز درج ہے کہ اگر وہ فورن ایڈیڈ پولیٹیکل پارٹی ہو یعنی باہر سے اس کو کوئی معلوم دال رہی ہو تو ان تین وجوہات کے بنیاد پہ حکومت کو یہ فیصلہ کرنا ہوتا ہے یہ ججمنٹ کرنی ہوتی ہے کہ کیا وہ کوئی ایسی پارٹی ہے جو ایسے کام کر رہی ہے اور اگر وہ اس نتیجے پہ پہنچ جائے تو پھر وہ اس کا ایک 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 ڈیکلریشن دیتی ہے اور ڈیکلریشن وہ نوٹیفائی کر دیتی ہے اور پندرہ دن کے اندر یہ معاملہ پر سپریم کورٹ کو ریفر کیا جاتا ہے اور آخری فیصلہ اس بارے میں سپریم کورٹ کو کرنا ہوتا ہے کہ کیا واقعی حکومت کا دیا گیا ڈیکلریشن درست ہے یا نہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سپریم کورٹ کو ہی اس کے بارے میں آخری فیصلہ کرنا ہے اگرچہ ابتدائی تفتیش کا کام اور شہادتیں کٹھے کرنے کا کام اور ثبوت فرہم کرنے کا کام یہ وفاقی حکومت کی ذمہ داری ہے ٹھیک ہے تو اب تک جو معلومات دستیاب ہیں میڈیا سوشل میڈیا کی ذریعے کیونکہ آپ نظر رکھتے ہیں سیاست پر اور الیکشن کے پروسس پر اور ان تمام معاملات پر تو آپ کو کتنا اس کے اندر سبسٹنس معلوم ہوتا ہے اور دوسرا یہ کہ ایک طریقہ کار یہی ہے کہ فریقین کو اگر جس پر پابندی لگ رہی ہے اس کو بھی اور جو لگانا چاہتے ہیں ان کو بھی ذریعے سے بات حکومت ہے تو فریقین کو سنا جاتا ہے باقیدہ ہے اس کا ہیرنگ ہوتی ہے اور پھر اس کے بعد فیصلہ کیا جاتا ہے جی بالکل اگر آپ انٹی ٹیررزم ایکٹ کی بات کریں تو اس میں بھی یہ پرویشن ہے کہ وہاں پہ ریویو ہوتا ہے اور جس کے خلاف یہ کاروائی کی جاتی ہے اس کو بلائے جاتا ہے اس کی بات سوری جاتی ہے پھر اس کے بعد وہ تین ممبروں پہ مشتمل ایک گورنمنٹ کی کمیٹی ہوتی ہے وہ یہ فیصلہ کرتی ہے کہ کیا یہ پابندی رہنی چاہیے یا اسے ختم کر دینا چاہیے اور اس ہی طرح سے الیکشنز ایکٹ کے تحت اگر یہ پابندی لگے گی تو اس میں تو بہت واضح ہے کہ سپریم کورٹ میں معاملہ جائے گا اور سپریم کورٹ پہ حکومت ثابت کرے گی کہ واقعی یہ پارٹی ہے جو انٹیگریٹی اور سوورینٹی کے خلاف پاکستان کے کام کر رہی تھی اور وہ ظاہر ہے پارٹی بھی اپنا موقف آ کے بتائے گی یہ درست ہے کہ پچھلے دنوں کے اندر جو واقعات ہوئے ہیں وہ پاکستان کے انٹیگریٹی اور سالمیت کے خلاف تھے لیکن یہ بھی ثابت کرنا ہوگا کہ جن لوگوں نے یہ کام کیا ہے اس کے پیچھے پارٹی واقعی ملوث تھی وہ ان لوگوں کا اپنا غیر ذمہ دارانہ آہ کاروائی نہیں تھی بلکہ پارٹی نے منظم انداز میں اس کے لیے پلاننگ کی تھی اور وہ اس میں شامل تھی تو یہ جب ثابت کریں گے تو پھر اس کے بعد ہی سپریم کورٹ اس کو فائنلی کسی نتیجے پہ پہنچے گا اور فیصلہ دے گا ٹھیک تو سر یہ ماضی میں بھی ایسا ہو چکا ہے کہ ہمارے ہاں ایک سیاسی جماعت پر پابندی لگ چکی ہے اس کے مزیمی رات سیاسی طور پر کیا ہوتی ہیں دیکھیں سیاسی طور پر معاملہ یہ ہے کہ ہمارے سامنے یہ بات موجود ہے کہ عوامی نیشنل عوامی پارٹی کے اوپر پابندی لگی تھی اور اس کو پھر سپریم کورٹ نے آپ ہولڈ بھی کیا تھا لیکن اس کے کچھ ہی دیر کے بعد انہی لوگوں پہ مشتمل یہ پارٹی عوامی نیشنل پارٹی کے نام سے وجود میں آ گئی تھی ابھی یہ عوامی نیشنل پارٹی بننے سے پہلے بھی نیشنل ڈیموکریٹک پارٹی شیرواز مزاری صاحب کی قیدت پہ بن گئی تھی جس میں نیشنل عوامی پارٹی کے ہی تمام لوگ اور اسی پروگرام کے تحت جس پہ وہ نیپ کام کر رہی تھی وہ شروع کر دیا تھا انہوں نے کام تو سیاسی طور پر اس کے اثرات کوئی خاص نہیں ہوتے اگر پارٹی پہ پابندی لگ بھی جائے تو اس کے نتیجے میں نئی پارٹی بن سکتی ہے وہ لوگ دوبارہ اگرائیز ہو سکتے ہیں تو مجھے نہیں لگتا کہ سیاسی طور پر اس کا کوئی پابندی لگانے کا فائدہ ہوگا بلکہ سبکی کے امکارات زیادہ ہے پہلے تو سپریم کورٹ پر ثابت کرنا ہوگا ثابت کر بھی لیں تو وہ نئی پارٹی بن جائے گی نئی پارٹی بنانے پر کوئی پابندی نہیں ہوگی ٹھیک ہے اس پر دشواری ہو سکتی ہے شروع میں شاید کوئی دیر ہو سکتی ہے لیکن یہ نئی پارٹی کو بنانے میں بھی کوئی پرابلم نہیں ہونی چاہیے ٹھیک ہے تو یہ میرے خیال میں سیاسی طور پر قانونی طور پر ممکن ہے آئینی طور پر ممکن ہے لیکن سیاسی طور پر میں سمجھتا ہوں یہ ایک فضول کار فضول ہے ٹھیک تو اگر اس کو ایک کار کارامت بنا لیا جائے کار فضول سے ہٹ کر تو یہ عمران خان صاحب کی جو اس میں ان کا مطالبہ ہے کہ ایک اس کی وہ چاہتے ہیں کہ جوڈیشل انکوائری ہو جائے تو کیا یہ بہتر فورم نہیں ہوگا اس تمام عاملے کیا کر جوڈیشل انکوائری ہو جائے ہونا تو یہی چاہیے اصولاً کہ جوڈیشل انکوائری سب سے زیادہ قابل اعتماد انکوائری ہوتی ہے لیکن اب افسوس کی بات یہ ہے کہ پاکستکان کے موجودہ حالات میں جوڈیشلی کے اوپر بھی سوالات اٹھائے جا رہے ہیں اور آج بھی آپ کو معلوم ہے کہ سپریم کورٹ کے سامنے ایک بڑا مظاہرہ اسی سلسلے میں ہو رہا ہے تو کیا جوڈیشل انکوائری کے نتیجے میں جو انکوائری کے نتائج ہوں گے کیا وہ واقعی سب کے لیے قابل قبول ہوں گے میرے خیال میں ایک باتچیت کے ذریعے کنسنسس جو ہے وہ شاید زیادہ اہم ہے اور اس کی طرف آج ہمارے جو کور کمانڈرز میٹنگ ہوئی ہے کانفرنس ہوئی ہے اس کے آخری پیراگرام ضرورت پر توجہ دلائی گئی ہے کہ قومی سطح پر کنسنسس بلڈ ہونا چاہیے تمام سٹیک ہولڈرز کے درمیان اور آج سپریم کورٹ کی جو کاروائی ہوئی ہے اس کے اندبی سپریم کورٹیں ایک بات پھر کہا ہے کہ سیاسی جماعتیں آپس پہ پھر بات کریں اگرچہ وہ ٹوٹ گئی ہے باتچیت کا سلسلہ لیکن انہوں نے پھر توجہ دلائی ہے کہ آپ باتچیت کریں اور کسی نتیجے پہ پہنچے میرے خیال میں سیاسی معاملات سیاسی اختلافات جنہوں نے انتہائی افسوسناک رنگ اختیار کر لیا ہے یہ میرے خیال میں سیاسی تفاقرائی سے ہی ختم ہو سکتے ہیں اس کے علاوہ صرف قانونی اور عدالتی فورم کے ذریعے سے حل نہیں ہوتا بہت بہت شکریہ آپ کا جناب احمد بلال محمود صاحب